وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا دوستو آج ہم آپ کو لیکوریہ کے بارے میں بتا رہے ہیں لیکوریہ کہتے ہیں کہ عورت کی شرمگاستہ سفید پانی کا خارج ہونا اس کو لیکوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے کتنا خطرناک مرض ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں عورت کا حسن برباد کر دیتا ہے صحت بلکل خراب کر دیتا ہے چہرے پر پزمردگی اچھا جاتی ہے اور کچھ دن کے بعد عورت نڈھال ہو جاتی ہے بلکل کمزور ہو جاتی ہے کچھ کھایا پیا نہیں لگتا بھوک نہیں لگتی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مرض کے ہوتے ہوئے استقرار حمل بھی نہیں ہوتا نوجوان لڑکیوں کے ساتھ لگ جائے تو جوانی سے پہلے بڑھا پا جاتا ہے عورت بڑی کمزور ہو جاتی ہیں بہت ساری پریشانیوں کا دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح مرض حضرات کھل کر اپنی پریشانی سب کے سامنا بیان کر دیتے ہیں اس مرض کی دوائی استعمال کر لیتے ہیں نوجوان لڑکیاں بیچاری وہ اس مرض کو بتاتے ہوئے شرماتی ہیں جلد سے کسی کو بتا نہیں پاتی اور اس مرض میں گھلتی رہتی ہیں اس مرض کا سامنا کرتی رہتی ہیں اس مرض سے لڑتی رہتی ہیں اور آخر میں نڈھال ہو جاتی ہیں آخر میں بلکل کمزور ہو جاتی ہیں بہت ہی بڑی بیماری ہے آپ اس بیماری کو چھوٹا نہ جان کر کے جس کے ساتھ لگا ہوا ہو آپ اس سے معلوم کریں کہ کتنی بڑی بیماری ہے اس مرض کے خاتمے کے لیے آپ نے بہت سارے نسخے استعمال کیوں گے ان تمام کو بھول کر ان تمام کو پسے پشت ڈال کر ایک مرتبہ اس بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کو کسی اور دوائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی آپ کا لیکوریا آپ کا سفید پانیانہ بلکل بند ہو جائے گا انشاءاللہ نسخہ نوٹ کر لیں نسخے میں آپ کو لینا ہے گھلے سپاری گھلے پستہ اور ڈھاککا گوند گھلے سپاری گھلے پستہ اور ڈھاککا گوند یہ آپ کو لینا ہے چالیس چالیس گرام اس کے بعد آپ کو لینا ہے اندرجوں شیری اور آسگند ناغوری بیس بیس گرام اس کے بعد آپ کو لینا ہے کشتہ قلعی اور کشتہ مرجان یہ آپ کو لینا ہے تین تین ماشے اور کشتہ حقیق یہ آپ کو لینا ہے ڈیڑھ ماشا اس کے بعد آپ کو لینا ہے مصری یہ لینی ہے آپ کو اسی گرام نسخہ ایک مرتبہ اور سن لیجئے گلے سپاری گلے پستہ دھاک کا گوند یہ آپ کو لینا ہے چالیس چالیس گرام اور اندر جو شیری آزگند ناغوری یہ آپ کو لینا ہے بیس بیس گرام کشتہ قلعی اور کشتہ مرجان یہ آپ کو لینا ہے تین تین ماشا اور کشتہ عقیق یہ آپ کو لینا ہے ڈیڑھ ماشا مصری آپ کو لینا ہے اسی گرام ان تمام دوانیوں کے لے کر بلکل باری کر لیجئے مہین پاڈر بنا لیجئے آپ کی دوائی تیار ہے تین ماشا صبح اور تین ماشا شام دون وقت خالی پیٹ استعمال کریں پانی سے یا پھر گائیں کے دودھ سے استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کا مرض بلکل دور ہو جائے گا آپ اس مماری سے بلکل ابر جائیں گی بلکل نکل جائیں گی انشاءاللہ یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اگلی ویڈیو بنانے تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور چلتے چلتے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل تبی قسمی پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو براہ راست آپ تک پہنچ سکے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ ضرورت من حضرات تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ